اسلام علیکم دوستو پر تال کرنے جا رہے ہیں تو سچائی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے دوستو کعبہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس چکا ہے اسے خدا کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور اسلام مذہب کے مطابق ہر مسلم کو زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ ضرور جانا چاہیے ہر مسلم یہی چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ یہ دونوں ہی شہر سعودی عرب میں ہیں اور ہر سال یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں کعبہ مکہ میں مسجد الحرام کے بیچ و بیچ ایک کیوب شیپ کی امارت ہے اور اسے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا تھا کعبے کے کونے میں پتھر لگا ہوا ہے یہ چاروں طرف سے چاندی کے فریم میں جڑا ہوا ہے عربی میں اس پتھر کو الحجرالسوا کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کو جنت سے لاکر یہاں نصب کیا حج کے وقت لاکھوں لوگ اس پتھر کو چھونے اور چومنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں مکہ کے اوپر سے آج تک کبھی کوئی ہوائی جہاز نہیں گزرا اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پرندے بھی اس کے اوپر پر نہیں مارتے سوشل میڈیا پر اس سے متعلق کئی خبریں گھومتی ہیں آج ہم اس سے پرتہ اٹھاتے ہیں دوستو کچھ سال پہلے یہ نیوز بہت وائرل ہوئی کہ کعبہ دراصل ہماری زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے اور زمین کے بیچو بیچ ہے اور زمین کا گریویٹیشنل سینٹر بھی ہے اور اس لیے یہاں گریویٹیشنل فورس تیز ہے اور اس کا الائنمنٹ اس طرح کا ہے کہ کوئی پلین اس کے اوپر اڑ نہیں سکتا لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ کعبہ دنیا کے سب ہی میگنیٹک چارجز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کے اوپر کا محول پورے طریقے سے ویکیوم سے بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بھی پلین اس کے اوپر سے اڑ کر نہیں جا سکتا دوستو جب بات مذہب کی آتی ہے تو لوجک کو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور لوگ ان پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں ہم آپ کو مذہب اور سائنس دونوں طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دونوں پہلوں کو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو ماننا ہے یا نہیں مذہبی پہلو تو آپ نے سن لیا ہے اب لوجک بھی سن لیتے ہیں زمین پوری طرح گول ہے اور اس کا گریویٹیشنل سینٹر اس کے سطح پر کیسے ہو سکتا ہے سائنس کے مطابق زمین کا گریویٹیشنل سینٹر سطح پر چونسٹھ ہزار کلومیٹر نیچے ہے جہاں سے زمین کی کور لیئر شروع ہوتی ہے زمین کے الگ الگ حصوں میں گریویٹی کا دباؤ الگ الگ ہو سکتا ہے پر اس کا دباؤ آسمان تک نہیں پہنچتا اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پلین اس کے اوپر سے گزر کر نہیں جا سکتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ مکہ کے آسمان میں کبھی کوئی پلین نظر نہیں آتا اور تو اور کوئی ائرپورٹ بھی نہیں ہے آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں مکہ مکمل مسلمانوں کا شہر ہے اس میں غیر مسلم کی آنے پر فابندی ہے یہاں تک کہ سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں کام کرنے والے غیر مسلم بھی یہاں نہیں آسکتے لیکن پلین میں تو کسی پر کوئی بندش نہیں ہو سکتی تو اگر مکہ کے اوپر سے کوئی پلین نکلتا ہے تو نو انٹری والے روٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا دوستو سعودی سرکار اپنے ملک میں قانون کو بہت سختی سے فالو کر آتی ہے اور جب انہوں نے مکہ میں غیر مسلم کو انٹری نہ دینے کا قانون بنایا تو اسے پوری طرح فالو بھی کرتے ہیں اس لیے سعودی سرکار نے مکہ کو نو فلائنگ زون قرار دیا ہے تاکہ کعبے کے اوپر سے کوئی غیر مسلم نہ گزرے چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو مکہ میں ائرپورٹ نہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے سبھی مذہب کے لوگ وہاں آئیں گے جو وہ نہیں چاہتے مکہ سے نزدیک ائرپورٹ جدہ ہے جدہ سعودی عرب کا ایکنومک کیاپٹل ہے یہاں سعودی عرب کی سب سے بڑی بڑی انڈسٹریز موجود ہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں نوکری کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب آنے والے زیادہ تر لوگ سیدھے جدہ ہی آتے ہیں یہاں سے مکہ نبے کلومیٹر دور ہے اور مسلمان بڑی آسانی سے ٹیکسی پر مکہ پہنچ جاتے ہیں دوستو مکہ مسلم مذہب کا مقدس مقام ہے اور اسے پاک اور صاف جگہ مانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے مسلمان سکون کی تلاش میں یہاں آتے ہیں ایسے میں اگر یہاں ائرپورٹ بن جائے تو ایسا سکون ہو سکتا ہے کبھی نہیں پھر پوری دنیا سے لوگ یہاں کاروبار کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے لگیں گے اور سعودی حکومت کبھی مکہ کو کمرشل مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی مکہ سے مسلمانوں کی جذباتی بابستگی کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہ ائرپورٹ بنے گا اور نہ ہی کوئی پلین اس کے اوپر سے گزرے گا سعودی سرکار کے قانون پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی کوئی فلائٹ کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرتی اور یہی سچائی ہے یہ تو سمجھا گیا کہ کعبہ کے اوپر سے پلین کیوں نہیں گزرتے پر پرندے کیوں کعبہ کے اوپر سے نہیں اٹھتے اس سے پردہ اٹھانا باقی ہے افواہیں اٹھتی ہیں کہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اٹھتا ہے مگر یہ صرف افواہ ہے پرندے کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ آزاد ہوتے ہیں انہیں کوئی کہیں آنے جانے سے نہیں روک سکتا آپ کئی ویڈیوز میں کعبہ کے اوپر سے پرندوں کو اٹھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو لوگ وہاں سے آئے ہیں کہ کعبہ پر کبوتر اور کئی پرندے آسانی سے نظر آ جاتے ہیں تو یہ صرف افوا ہے کہ کعبہ کے اوپر سے اڑ کر نہیں جا سکتے اگر اب بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہم آپ کا اس کو جواب دیں گے اتنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ